اسلام علیکم ناظرین یہاں تک ہو سکے عاشقِ اولیہ کے ساتھ اس ویڈیو کو کر دیں شیئر آئیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع ناظرین میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے ہر ایک ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ شہرِ کولکتہ جو ہمارا ہے اس کی مٹی میں تتفین ہے اللہ کے بہت سارے ولی جن میں سے کئیوں کے مزار مبارک کی زیارت الحمدللہ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اپنے ویڈیو کے ذریعے آلرڈی کروا ہی چکی ہے بس اسی مقدس سلسلے کو اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ پھر سے آپ لوگوں کو ایک بار شہرِ کولکتہ کے ایک کافی زیادہ مشہور علاقے جس کا نام خدرپور ہے وہاں بسے ایک ایسے اولیہ اللہ کے مزار تک لے آئے ہیں جنہیں زمانہ حضرت بنگولی شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ بابا کے نام سے جانتی ہے کیونکہ بنگولی آپ کا لکب ہے یہ آپ کو لکب دیا گیا ہے آپ کا اصل نام مبارک دین محمد ہے جہاں ناظرین اور آپ ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے خود سرکار دیوہ عالم پناہ وارس حضرت بابا کی زیارت اپنی آنکھوں سے کی ہے آپ ان سے بیعت بھی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور حضور وارس پاک نے اپنے کئی مریدوں کو بنگال کی جانب بھیجا تاکہ بنگال میں اسلام کا پرچم بلند ہو سکے اور وہ جو لوگ گمراہ ہیں ٹونے ٹوٹکے جیسے شرک کو انجام دیتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پرتش کریں اللہ کے قریب آئے اور دین حق کو آگے پھیلائیں انہی تمام بزرگوں میں سے ایک عظیم بزرگ دین آپ حضرت دین محمد عرف بنگالی شہ رحمت اللہ علیہ بابا ہے جو آج سے تقریباً ایک سو سال سے بھی پہلے یہاں کولکتہ تشریف لائے اور وہ دور انگریزوں کا تھا جب کوئن وکٹوریا بھی کولکتہ میں بسی تھی آپ فقیری چولہ احرام پوش فقیر تھے آپ کو دنیاوی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آپ کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے مرشد کے کول کو پورا کی رہے مطلب اسلام کا پرچم بلند کریں اور لوگوں کو ایک اللہ کی پرتش کی دعوت دے اور گمراہی سے روکے ناظرین آج شہر کولکتہ بہت مارڈینٹی میں ہے بہت زیادہ ڈیولپ کر چکا ہے آزادی کے بعد ٹھیک ہے لیکن آج بھی کولکتہ کے بارے میں جب کبھی کسی باہری زبان سے آپ ذکر سنو گے نا بنگال کا تو بنگال کا کالا جادو کے بارے میں آپ ضرور ذکر پاؤ گے پھر وہ دور تو انگریزوں کا تھا اور انگریز ہم انڈینز کو اپنے اسکول میں داخلہ بھی نہیں دیتے تھے ایسے میں اند مشواس اور ٹونے ٹوٹ کی جیسا جو شرک تھا وہ بہت ہی عام تھا بنگال کا کالا جادو اس قدر مشہور تھا کہ اس کا ذکر ہوتے ہوتے سرکار دیوہ آلم پناہ وارث سرکار تک جا پہنچا جس وجہ سے وہ اپنے بہت سارے چانے والوں کو کالکتہ کے طرف بھیجتے رہتے تھے سبحان اللہ آپ حضرت بنگالی شہ وارثی رحمت اللہ علیہ سرکار جب یہاں کالکتہ آئے تو آپ نے کئیوں کو اسلام کی دعوت دی اور کئی لوگ آپ سے متاثر ہوئے جن میں سے انگریزوں کی رانی کوئن وکٹوریا بھی آپ سے متاثر ہوئی اور انہوں نے بھی آپ سے بیعت کر لیا آپ حضرت بابا کی چہرے پر بہت زیادہ سکون اور نور جھلکتا تھا کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے حاجی وارث علیہ شہ رحمت اللہ علیہ سرکار سرکار دیوہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان کی زیارت کی تھی اور آپ نے اپنی زندگی کی کئی عرصے کئی سال وارث پاک کے خدمت میں گزاری تھی ناظرین کامل ولی کی نظر جن جن پر پڑی انہیں ولی کا درزہ حاصل ہوا سبحان اللہ شہر کالکتہ میں وارث پاک کے بہت سارے چاہنے والے ہیں جو دیوانے وارث پاک کے چوکٹ پر آج تک نہیں جا پائے ہیں وہ ناظرین وارث پاک سے بیعت ہوئے جتنے بھی بزرگ دین کالکتہ کے سرزمی پر موجود ہیں ان کی زیارت ضرور کریں آپ سرکار دیوہ کی خوشبو ان ولیوں کے آستانے پر محسوس کروگے کیونکہ یہ سب ہی وارثی ہیں اور انہی بزرگ دین کی چاہنے والے ہیں جن کے آپ شہدائی ہو ماشاء اللہ ناظرین آپ حضرت بنگولی شہ وارثی رحمت اللہ علیہ بابا بہت زیادہ مشہور ہیں اور آپ کے چاہنے والے صرف بنگال میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں موجود ہیں جو آپ کی درگاہ پر آتے جاتے رہتے ہیں آپ حضرت بابا کا عرص مبارک ہر سال جماد الاول کے ایک تاریخ کو بڑی ہی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے جس میں مستان و ملنگ کا کافلہ بھی آتا ہے محفل شما بھی ہوتی ہے ملاد کی محفل بھی ہوتی ہے اور کوالی کا پروگرام بھی ہوتا ہے ناظرین ابھی کے پریزنٹ وقت کے خادم صاحب یہاں جو تینات ہے ان کا نام مشتاق احمد وارثی صاحب ہے ان کا فون نمبر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اگر آپ لوگوں کو حضرت بابا کے مزار شریف آنے کا ریاستہ پتا کرنا ہو کوئی بھی تکلیف ہو آپ لوگوں کو یہاں پہنچنے میں تو آپ لوگ ان سے رابطہ ضرور کریں انہی سے ہم لوگوں کو معلوم چلا ہے کہ آپ حضرت بنگالی شہ رحمت اللہ علیہ السرکار کو سرکار دیوہ وارث پاک نے بنگال کا گورنر بنا کر بھیجا یعنی کہ انہیں کتب کا خطاب عطا کیا ناظرین آپ حضرت بابا کے آستان مبارک پر آپ کے مرشد وارث علی شہ بابا کا یہ دیکھیں تصویر مبارک جو پردے میں ہیں ابھی ہم لوگ آپ لوگوں کو حضرت بابا مطلب بنگالی شہ رحمت اللہ علیہ بابا کا بھی تصویر دکھائیں گے زیارت آپ لوگ کر لیجئے گا یہ دیکھیں ناظرین سلام ضرور پیش کریں آئیے یہاں کے خادم صاحب سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ باتیں سلام علیکم آپ یہاں پر خدمت کرتے ہیں بابا کا پورا نام بتائیں گے کیا ہے نام ملائے جہواز سے رحمت اللہ علیہ وسلم اور یہ بابا کا حورس وغیرہ کب ہوتا ہے بابا کا حورس جمادی شانی جمادی شانی کی پہلی تاریخ ہو بابا کے بعد انگریجی کوئی تاریخ ہو جمادی شانی کی پہلی تاریخ ہو اور بابا کا کچھ کرامت جو آپ کی نظر میں ہو جانتے ہوں بابا نے جو پردست کی جو پہلے ہو جو بھی آپ کو معلوم ہو جیسے کچھ آپ کی جیسے کچھ آپ کی جیسے مجھائی کو ترد دور بابا سرکار کے سرکار واری سے پاک جیسے کچھ آپ کی سرکار بھی ان کے ہاتھوں کے بیعت ان کے حیات مبارت میں آپ بیعت ہیں آپ جیسے دن کے اوپی دن کو آپ پر مرید بنا سرکار اور اوپی دن کو احرام دیں گے ماشا اللہ ماشا اللہ وہاں پر سرکار کے سرکار وہ خدمت میں بھی رہے ہیں خدمت میں بھی رہے ہیں اور خدمت میں بھی رہے ہیں جو پاک سرکار ان کو منگار میں خطب بنا کر دی ماشا اللہ یہ یہاں کے گوھرنے خطب ہے ماشا اللہ بہت بہت شکریہ یہاں سے بہت سالے یہ سرکار کے ہاتھ چھپ پتھلی ہے جی جی موری دیں یہاں سے اندر صاحب اور یہ سب بہت سالے پتھلی ہوئے میں تک کہ تین چار پتھلی یہاں پر جی جی بنگار میں ماشا اللہ بہت بہت شکریہ آپ کے حدیم صاحب ماشا اللہ میرے پیارے ناظرین و کرم جو کچھ بھی جانکاری ہم لوگوں کو معلوم چلی تھی حضرت بابا سے جڑی وہ کوشش کی ہے ہم لوگوں نے آپ لوگوں تک تمام جانکاری کو اپنے ویڈیو کے ذریعے پہنچانے کی اتنا بات آپ لوگ جان لیں کہ آپ وارسی سلسلے کے بزرگ دین ہیں جو خود وارس پاک کو دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے آپ کا رتبہ کتنا آلہ ہے آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں یقیناً آپ لوگ دیکھیں مزار شریف کتنا زیادہ خوبصورت اور یہاں آنے پر آپ کو ایک روحانی سکون کا احساس ہوگا بہتی زیادہ اچھا لگے گا اور ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر جتنی بھی لوگ حاجتیں اپنی لے کر آتے ہیں وارس پاک کے صدقے حضرت بابا کے صدقے اللہ پاک سے دعائیں خیر کرتے ہیں ان لوگوں کی منتیں اور مرادیں جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں ناظرین یہاں پر خادم صاحب کا نمبر بھی مل جائے گا تو آپ لوگ ان سے بھی رابطہ کر کہ یہاں کا لوکیشن کے بارے میں پتہ کر سکتے ہو گلیوں کو کافی زیادہ سجا کر رکھا گیا ہے جیسے کہ ابھی عید ملادن نبی کا موقع ہو کر گزرا ہے اس وجہ سے اندینہ آئیں گے تو آپ اتنا زیادہ لائٹنگ وغیرہ نہیں دیکھیں گے اگر کنی اور ولی اللہ کے آستان مبارک کا وڈیو آپ لوگوں کو ہمارے چانیل کے ذریعے دیکھنا ہے تو آپ لوگ ہمیں کانٹیکٹ کریے آپ لوگوں کے سارے کومنٹس کا جواب ہم لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ کومنٹ میں آپ لوگ حضرت بابا کا نام اور ان کے آستان مبارک کا ایڈریس اور وہاں کا اگر ہو سکے تو کوئی بھی کانٹیکٹ پرسن کا نمبر دے دیجئے تاکہ جانے سے پہلے ہم لوگ ایک بار رابطہ کر لیں وہاں پر اور وہاں سے صحیح صحیح جانکاری آپ لوگوں کو خدمت میں لا سکے تو چلیئے امید کرتی ہوں کہ اچھ کا ویڈیو آپ لوگوں کو کافی زیادہ پسند آئے اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو آل میں ہٹ کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے بیل آئیکن کو ہٹ کریں گے تو سارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا مزار مبارک دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے مزار آپ لوگ صبح کے نو بجے سے لے کر رات کے نو بجے تک کسی بھی ٹائم آ سکتے ہو کھلا رہتا ہے مزار مبارک